بسم اللہ الرحمن الرحیم تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں ساجد حسین مزید مضبوط مستقم پاکستان کا سفر جاری ہے اور اس سفر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام پولٹیکل جو پارٹیاں ہیں وہ ملک و ملت کی خدمت میں عمل پھیر رہے ہیں البتہ لانگ مارچ اور ملک میں انسیٹنیٹی یہ وجہ ہے کہ ملک میں جو معاشی استقام ہے وہ ابھی تک نہیں ہو پایا وزیر آدم شہباز حریف کا دورہ چین کو مضبط کہا جا رہا ہے اور چین کا جو صدر ہیں وہ ویری سون پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں اور پچاس کروڑ سے زیادہ کے فنڈ ہمیں ریلیز ہوں گے ہمیں جو کرزے ہیں ان میں بھی پاکستان کو ریلیف ملے گا دوسری جانب عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جاری ہے اور کئی سوالات نہ صرف وہ حکومت سے بلکہ اسٹابلشمنٹ سے بھی کر رہے ہیں کیا ان کو حکومت کی طرف سے انٹرٹین کیا جائے گا یا نہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیف جسس سپریم کورٹ نے بھی کچھ احکامات جاری کیے جو کیس چل رہا تھا خان صاحب کا اس پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو پچیس مئے کے حالات تھے اب وہ دوبارہ نہ ہوں اس وقت میں جوائن کیا ہے ملک منور صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں ملک صاحب سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لانگ مارچ چونکہ تمام میڈیا کی اس وقت زیند بنا ہوا ہے آپ اس لانگ مارچ کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور گجرہ والا میں جو بینر لگے جو چوکنگ ہوئی خان صاحب کے خلاف اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں خان صاحب کے خان صاحب کے خان صاحب کے خان صاحب کےو چالہ حرارہ ہوا ہے اور انہیں اپنے لیپرٹی چاہ سے شروع کیا تھا اور جہاں즈ون نے ایک ٹائنپراہ آ کرا تھا اس سے تو آدھے باد بڑھ گئی ہے میرے گار ہے چونکہ شاہد جو اور کمیٹی صمالتے ہیں اہیتے ہیں تو وہ نورکنی کمیٹی میں بھی جو لوگ انہوں نے بھی کچھ مذہب دینہ دینے شروع کر دی ہے تو پھر تائم جہرے زکیروں کو بڑھانا پڑے گا انہوں صاحب تائم لانگ بار سے وہ تو کوئی حکومت جرانے کا تب نہیں ہے وہ تو الیکشن کا ٹیم پرم آ رہے ہیں کہ الیکشن کا وقت تہیر کا جا 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 ہے کہ الیکشن کب ہو گئے تو یہ تو نانگ مار سے ہٹ کر بھی اگر جو جائزے کی پوزشن پارٹی کو بیٹھتے تو شاید یہ معاملات دسکر ہو جاتے ہیں اور معاملات تائفہ آ جاتے ہیں لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ لانگ بار جب جیسے انتخاب بھی بہت دعا ہوا ہے کچھ زیادت ہو رہی ہے چونکہ دیکھیں آپ نے ابھی تو وہ تھوڑ سفروں میں تائم کیا ہے گجنامال اپن جانگلز گجنامال اپن جانگلز گجنامال اپنے کے جاندک آپ نے بات کی ان کے خلاف بہنا لگنے کی تو وہ بات تو سامنے آکھیں کہ کہ مسلم اندون کے وہاں پر جو رہنوائے ہیں تین ک Scottu لگائیں کہ اچھا ہونک کو مشاہد کیا ہے بودھنے کےakers مجلب رہے ہیں تھے وگائیں کہ مسلم لیجز کا ڈاڑ ہے ٹھاڈ فرم آنگ siliconاہ اپنے کا ٹاہا ہے سوڑا ہے مجھٹا ہے خس اگر ملک صاحب مباز نہ کریں اگر مباز نہ کریں اگر مباز نہ کریں چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بٹو کی لاؤنگ مارش اور خان صاحب کو تو مطبع آپ کریں کہ بلاول کی لاؤنگ بارچ پر حوام زیادہ آتی ایسا کہنا ہے آپ کا اگرم ساکب ہے اس میں یہ ہی ہے کہ جان جانا خانت کا پاکستان جا رہا ہے وہ مقامات پر مکامات بار ہے پاکستان شایری مقامات بار ان از سکتبار تو اچھا ہو رہا ہے flags میں جو از سامنے ہا رہے ہیں اس لوگ جس طریقے تصاقتے ہیں جو جو رہنا ہے طریقے نگتا ہے وہ نظر نہیں آئے ملک صاحب یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ دن میں اسٹے ہوتا ہے پھر یہ کافلہ شام میں چلتا ہے اور آپ کا یہ خواہ ankles کیے کہا ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ان کا حق ہے وہ بریک بھی لے سکتے ہیں بات چاہیا ہے کام سن ہے enink dan 2022 وہٰkee تو بہر سو ڈھ جو بہر سے کافلے ہیں یہ کاملہ سوڑ کے بلاگ میں آپ نے پراہ کرماتی ہے یہ کیوں کہ کمبروں میں جا کر سو جاتے ہیں اور کمبر کے سارے چواروں میں جائے تو آپ کا سامنے کا پہلے کہا تھا کہ ان کا جو یہ ایک کاملہ کا جہاد ہے کہ ان کے انٹرٹ میں یہ لانگ مہا جو کا رو بلسواہ کریں گے تو آپ کا سامنے کا اپنے لانات ہے میں سمجھتا ہوں کہ سرجل بھائی بلابہ بکٹوں زرداری سے پیسپاری کی قیادر سے بارکار کشی کو پچھٹ نہیں ہے آپ نے خود دیکھا کہ بہت سے بکٹوں شہید اپنی انجام دے چکی ہے جانت بکٹوں کو شکورٹی درست تھے کچھلے الیکشن میں بھی ان کو درست بے سے آئے ان کی دوسری قیادر بھی نشانہ بن چکی ہے کیا آپ کی جانے آتی نہیں تھی وہ تو اس میں نوارت میں ہوگا کہ وہ لوگوں کے ساتھ سے راپ کے دوست کی اپنے بھائی وہ کاملہ بکٹوں اور مشیرہ کے ساتھ ہوتی تھی وہ انہیں ساتھوں پر سوال رہتے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ سو جایا کرتے تھے خان صاحب کی نہیں سو رہے کہ آوام کے ساتھ ملک صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ میں وہ دوسست کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بس انگیر کرتے ہیں تو پھر ہمیں کی لفافات کی کہنا شروع کر دیتے ہیں بلابہ بھولتوں کو ایک رہنج اور پولیٹیشن ہوگا وہ وہ ریل اپنی تیاست کر رہے ہیں وہ ہمی تیاستہ جو ہم کا ایک موٹو بھی ہے لیکن دھام ساتھ میں بھولتے ہیں بھولتے ہیں تو آپ کو پھول دارے ہیں دن کو گھر جانا پڑتا ہے ملک صاحب یہ بھی بتائیے کھان صاحب کہ یہ میری تحریک ہے یہ جو میرے لونگ مارچ ہے یہ تو چلتا رہے گا دس ماہ تک چلتا رہے گا آپ کیسا دیکھتے ہیں کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ کھان صاحب اسلام آباد میں داخل ہوتے ہی پھر وہاں پہ جس طرح 126 دن کا دھرنا دیا گیا تھا ابھی بھی وہ جا کے بیٹھ جائیں گے یا کہ آپ کو لگتا ہے بس ایک دن کی وہ ریلی ہوگی وہاں پہنچ کے پھر وہ سب واپس ہو جائیں گے تیتر بیتر ہو جائیں گے دیکھیں صاحب بھائی انہوں سلاب میں اس وقت میں آجتے وقت میں جمین اسمان کا اپاٹ ہے پہلے سیشمنٹ جا وہ ان کے بلکل اثر پہ کھڑی تھی اور ساری زماعت ان کی وہیں لوگ کر دیتے تھے اور ان کو جہاں رکاپ پہ تھی اور رکاپ پہ بھی خود ہی رکھ جاتی تھی ہاں ایسی ہے ہاں 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 خیار ہاں ٹھیک ہے اچھا ملک صاحب میرا لاسٹ آپ سے سوال یہ ہے ایک طرف صوبائی حکومتیں ہیں کپ کی جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں پولس کے وہ بھی ہوں گے اس کافلے کے ذاتے جو کہ سیکیورٹی انجام دے رہے ہوں گے دوسری جانب عمران خان صاحب کا جو لبو لہجہ ہے ابھی بھی وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا پہلی پار پاکستان کی تاریخ میں ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کو خود آنا پڑا اور اپنے ادارے کے دفاع کے لیے انہوں نے جسٹیفیکیشن دی معاملات اس لیول تک آگے لیکن خان صاحب کا جو لبو لہجہ ہے جو باڈی لینگویج ہے جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے ابھی تک مرمی نہیں ہے ملک صاحب وجہ کیا ہے ملک صاحب وجہ کیا ہے ملک صاحب وجہ کیا ہے چیزیں نہیں چیزیں اور جو وہ وہاں پر آنا چاہ رہے تھے یہ جو میمار کارے آئے ہیں تو ان کے جو کڑیاں وہ بھی چینی کے ساپ جی جو بھی جا رہی تھا چیلکہ تو آج اس عرشت شریف کے بات میں کس سے وہ خانتے ہو رہے ہیں یہ اپنے آپ کے بات میں یہ باتیں بہتے ہوئی پتائیں تو وہ کبھیل خیاسر کریں عرشت شریف کا نحب کو بھائیا کیا ہے ہمیں ان کے آخر جو خانتے ہیں ان کے ساتھ جانے چاہیے خانتے ہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ عرشت شریف کا جو 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 سمیشن بنا ہے تقیقات کا ہمیں صاحب و شفاف تقیقات اگر اس کے جو پر سے پتہ آتا ہے لوگ ہیں جو علاق سے ہیں وہ بھی مینا کام ہو اور جو رہے وہ برزم ہے وہی کہتے ہو رہے ہیں چیلکہ چیلکہ تو یہ اپنے پر عقیب کے سورت ہے آپ پتے جا رہے ہیں یہ تو ایک میں اماں پوالی کا آجنا ہے چیلکہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت اچھا بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا بہت شکریہ ملک منور آپ نے اپنا موقف دیا نہ جی کھیلیں گے نہ کھیلیں دیں گے مختلف مقاتب فکر اور سینئر جو جنرلس ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ خان صاحب نے اس سے پہلے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ اگر مارشاللہ لگتا ہے تو لگے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اقتدار کا یہ معاملہ ہے اور اقتدار مجھے نہیں مل رہا تو پھر کسی کو نہ ملے خان وہ پھر ملک میں مارشاللہ ہی کیوں نہ لگے کیا ملک میں مارشاللہ لگتا ہے تو کیا ملک پہلے سے ہی موشی کرائسس سے گزر رہا ہے سیلاب کی تباہ کاریاں ابھی تک جاری ہیں جو لوگ جو بے گھر ہوئے تھے جن کے مال مویشی ڈوب گئے تھے وہ ابھی تک اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکے پوری دنیا سے موجودہ حکومت امداد لے رہی ہے کہ ان عمام کو ہم کیسے ریلیف دیں دوسری جنب لوگ مارچ جاری ہے اس لوگ مارچ کے نتائج کا نکلیں گے کیا حکومت واقعی ارلی الیکشن کی ڈیٹ دے گی یا کہ الیکشن ٹائم پری ہوں گے البتہ ابھی نظر تو یہی آ رہا ہے کہ حکومت ممکن ہے کہ ڈیالاک سے کام چلا لے اس وقت میں جوائن کیا ہے آپ کا تعلق پاکستان تیری کی انصاف سے عرفان اللہ نیازی صاحب میں میں جوائن کیا نیازی صاحب خوش ہم دیتے ہیں کی شو میں نیازی صاحب چونکہ آپ کراچی کی مشہور اور معروف شخصیت ہیں اور پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وجہ کیا ہے سر آپ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میری تحریک اب چلتی رہے گی بھلے چاہے دس ماہ گزر جائیں تو یہ تحریک اب کہاں چلے گی اسلام آباد پہ ہی چلتی رہے گی آپ پورا پاکستان گھومیں گے دیکھیں صاحب بھائی عمران خان نے کہا تھا کہ وہ اپنی قوم کو تیار جائے رہا ہوں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ایک دن حق آئے گا کہ اپنے اپنی قوم کو قول دو گا تو وہ انشاءاللہ پاکستان کے پھلکا سیاری عظامی کے لیے انتا اکھائے گی تو وہ دن آ چکے ہیں آپ دیکھ رہے کس تیرا پاکستان ایک طرف ہے عمران خان اکیلہ ایک طرف ہے یہ نہیں ہے بائی سوڑ عمام اس کے ساتھ ہیں آج سوڑا چودہ میں یہ گجوہ ہوا لگتا تھا یہاں پکا ہوا تھا اور مدد فائرہ کی گئی تھی کل آپ دیکھیں گجوہ ہوا میں پورا کپورا گجوہ ہوا عمران خان کے استعمال کی لکھا تھا تو یہ معاملات اتنے بدل چکے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اب ان کے ہاتھوں میں کچھ میں نہیں آنا یہ اچار پارٹی اور میں باہت جانا ہے آج لے کی تیمیں شروع کر رہے ہیں یہ اصلاح داخلہ بھی پیوٹ کی اگلی میری سوڑی بھی خراب ہو رہی ہے تو یعنی کہ یہ آپ پاکستان بھاگنے کے قدروں میں ان کے نمارہ واپس کی طرف کیاری کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا لوگ مارچ ہے یہ عزابی مارچ ہے حقیق کی عزابی مارچ تو وہ حقیقی نہ اس میں نہ امنار خان میں سکنا ہے نہ عوام میں سکنا ہے انشاءاللہ اچھا آپ مجھے بتائیں گے مجھے بتائیں گے آپ کو یاد ہوگا لوگ مارچ بہت پہلے بھی بہت ساری رہنماؤں نے کیے ہیں آپ کو یاد ہوگا حالیہ لوگ مارچ بلاول بٹو زرداری نے کیا تھا تو وہ جب رات ہوتی تو کارکنان کے ساتھ سو جایا کرتے تھے اسی کنٹینر میں تو خان صاحب وہاں پر کیوں نہیں سوتے وہ تو چلے جاتے ہیں اپنے ایسی روم میں اپنی رہائشوں پر کارکنان کو سڑکوں پر چھوڑ کر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جو سیاست جو ہے پاکستان پہلے ساس رہے ہیں آہے کارکنان نے سیاست کے ورن نہیں بنل دی ہے اب جو سیاست اوٹر کے ہوتی ہے ہم نے ہم نے ہم نے 136 زندہ دربا دیا تھا کسی نے نہیں دیا ہم نے ملکہ اس کا ترامے ٹھیک ہے کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں عرفان اللہ نیازی صاحب کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں آپ کا رابطہ گالباً منقطع ہو گیا ہے عرفان اللہ نیازی صاحب سے پروڈیسر صاحب میں اگین ان سے آپ کوشش کریں کہ ان سے ہمارا عرفان صاحب سے رابطہ بحال ہو سکے البتہ سیچویشن یہی نظر آ رہی ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کوئی ڈیالاک کی طرف نہیں جائیں گے اور وہ جو ان کا جو موقف ہے جو ڈیریٹیو لے کے وہ ڈکلے ہیں کہ مجھے آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں الیکشن کی کال دے دیں کہ وہی الیکشن اس ڈیٹ کونگے پھر ہم یہ لانگ مارک نہیں کریں گے یا اس تحریک کو ہم واپس لے لیں گے لیکن حکومت کا جو لب و لہجہ ہے جو رویہ ہے لگ نہیں رہا کہ آلی الیکشن ہوں گے حکومت بارہ آقی مرتبہ کئی پلیٹ فرم پہ کہہ چکی ہے کہ آہ ٹائم پر ہی ہم الیکشن کروائیں گے یہ الیکشن وقت بری ہوں گے آہ اور ہماری حکومت آئینی مدہ پورا کرے گی ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم شہباز صریف صاحب چین کے دورے پر گئے جس کو بڑا کامیاب دورہ کہا جا رہا ہے اور چین سی پیک سے لے کے کئی جگہ پر انویسمنٹ کرنے کا خواہ ہے نیازی صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں آپ کا رابطہ منکتہ ہو گیا دفتر بتائیے گا کہ کیا ہے ایسا خان صاحب میں اور پی ٹی آئی میں کہ اکثر جو ہم دیکھ رہے ہیں جو شکایت آ رہی ہیں جو سوشل میڈیا برگیڈ ہے آپ کی اگر ماں باپ بھی خان صاحب کو بڑا بلا کہتے ہیں تو جو بچے ہیں وہ ماں باپ تک کو بھی نہیں چھوڑتے سب لیکن ہم سوئی ہے کہ میں نے وہ کہا کہ سیاست بھی بدل کے لیے آپ کے سوشل میڈیا آپ کے سوشل میڈیا آپ کے سوشل میڈیا جو پڑے دیکھیں جتنے ہمارا جتنا ہمیں سختہ سالے چھوڑا مہار خان کے ساتھ آ چکا ہے نہیں تو تمیز بھی سر اخلاقیات اخلاقیات تمیز یہ چیزیں بھی تو آپ اپنے سپورٹروں کارکنوں کو سکھا ہے جو سوشل میڈیا آپ کی برگیڈ ہے ان کو بتائیں کہ ہمارا کلچر کیا ہے ہماری سکافت کیا ہے ہمارے سپورٹرز اور جو ہمارے امران خان کو چاہنے والے ہیں وہ بالکل ہی ہر ہر سمال نہیں کہتے یہ نوم لے کی لوگوں نے بیچ میں تشکیل رہ بھی جو ایسا ہی جو بہت زیادہ لوگ پچھتے تھے وہ سالب 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 پارو منٹو پارجوں میں فرطہ مکہ امران تائمی امران تائمی امران تائمی نکلتے ہیں شام پر ہم آپ پر جلسہ کرتے ہیں پر تکنیمی کرتے ہیں لوگ پوش ہوتے ہیں اور کونی لوگ پر سوشی پوشی پر گھروں پر چل جاتے ہیں پوشی پر پر سوال جاتے ہیں ہم ہم یہ ترسل لگے یا بیر لگے مہینہ ہم نے حقیق ازادی لے کے رہنیے انشاءاللہ اللہ اب وہ رکاوت اللہ یا پیچھے ہم انشاءاللہ تاریخ آپ دیکھئے گا پہلے چار تاریخ ہم چونکہ ہمارا 12 کلومیٹر پہلے ہم سوال ہم ترسل تاریخ انشاءاللہ امیر مران کان پنگی پہنچے گے اور گیا تاریخ کو برساد ہوگی ہے پہاروں پانی آرہ پہلے اور ایک خلاف ہنتا ہے اسی تاریخ پور نیازی نیازی ہم 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 پیچھے جب بھی مشکل آئی ہے ہم ہم نیازی صاحب آپ نے کہا کہ جب ہم 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 پہنچے گا پورے پاکستان کی سڑکیں ہم جیم کر دیں گے تو سڑکیں جیم کرنے سے اسلام آب کو مفلوش کرنے سے آپ کو نہ حکومت ملے گی نہ کوئی حقیقی آزادی ملے گی آپ ایوان میں جائیں پارلیمنٹ میں جائیں پارلیمنٹ کے تقدس کو آپ مدی نظر رکھیں وہاں پر جا کے بات کریں نا سر سرکوں کی اگر آپ سیاست کریں گے ڈیوان ڈیوان موسیقی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پر law enforcement agencies کے لوگ ہیں جو وہاں پہ اسلام آباد سے لے کے سندھ پولیس ہے جو اہلکار وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں دس ہزار سے زیادہ ان کی تعداد ہے ایف سی کے اہلکار ہیں خان صاحب کہہ رہے ہیں جب آپ اسلام آباد پہنچے گے تو وہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے اور ہمارا وہ استقبال کریں گے تو استقبال دو طرح کا ہوتا ہے ایک پچیس بہے کو بھی استقبال آپ لوگوں کا ہوا تھا اور اب کون سا استقبال آپ چاہ رہے ہیں کیوں کریں گے کیوں کریں گے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ایرفان علیہ نیازی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا نظر یہ ہی آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئے کے لانگ مارچ ہے وہ چونکہ خان صاحب اس کو مزید بڑھاتے جا رہے ہیں اور ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کی جا رہی ہیں ڈیٹ آگے بڑھاتے جائیں گے کہیں وہ بیک ٹور روابط جس طرح صدر پاکستان کو ٹاس دیا گیا ہے کہ وہ گرین سگنل کا انتظار کر رہے ہیں گالبن کے کہیں سے کوئی رابطے ہو جائیں تو پھر آگے کی حکمت اولی تیہ کی جائے اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شادو آباد رہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی